یہ اولن مل کے مشینری یہ بلکل نہ کر رہا ہے نا یہ بلکل نہ کر رہا ہے ختم یہ نہیں چل سکتا ہے یہ مشینری دوبارہ اس پر چل سکتی ہے یہ بلکل نہیں چل سکتا ہے یہ ختم جدید دور آ گیا یہ اس کا پارٹ پرزہ بھی نہیں ملتا ہے پرا پاکستان میں یہ چیز اس کا پرزہ بھی نہیں ملتا ہے یہ ختم جدید دور ہے یہ چل نہیں سکتا ہے یہ چل نہیں سکتا ہے اچھا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بجلی کے جو موٹر وغیرہ ہوا یہ اس میں دیکھو ہر ہر مشین کا الگ موٹر ہے مطلب یہ اس کی جگہ ہے یہ اس کی جگہ ہے یہ موٹر کون لے گئے ہیں یہ موٹر تلے گیا بس ہر دور اس میں وہ ہے مطلب اس ارنائی اولن مل میں جو کام کی چیزیں تھی جو کام کے مشینری تھی یہاں سے وہ لوٹ مارکٹ کے لے گئے مطلب یہ بھی کافی نقصان ہوا ہو گئے یہ انہیں داد محمد تارین ہم بول رہا ہو یہ پاندھ رائکر جو ہے مریجی حجی بنگول کو مخشیخ ملک سربراہ سربراہ کے ساتھ لیا ہے پاندھ رائکر آٹھ سا کس سن میں کس سن میں باتر میں باتر میں باتر میں زمین لیا ہے جبنگول کو مخشیخ سربراہ سے آٹھ سا پکایے سے نیچے زمین پانچ اکڑے ملک فاضل خان کو مخزرانی کا سربراہ اس سے لیا ہے ہمار انداز چار سو میں چار سو میں اکڑ اچھا اچھا اس وقت ابھی یہ لوگ بلتا ہے سستا گیا ہے ہم لوگ یہ مل نہیں دیتا ہے اچھا یہ تو وقت وقت کے بعد ہے انہوں نے جو یہ مل لیا ہے ابھی گیارہ سال ہوتا ہے گیارہ سال آپ خود سوچو کتنا پڑھ کے باتر میں یہ ریٹ ہے ریٹ تو بڑھتا جائے گا کیارہ سال میں جب نلامی ہوئی اس وقت وہ ریٹ تھا ابھی جو ہے اس کا اور ریٹ ہے اور ریٹ ہے ابھی یہ لوگ بلتا ہے یہ سستا گیا ہے اچھا یہ زمین بالکل قانونی طریقے سے گیا ہے قانونی طریقے سے انتقال بھی دیا ہے ہم لوگ کے ساتھ کاغذ ہے ارچیز ہے حجیب انگول فاضل خان نے انتقال بھی دیا ہے اولن مل کا ایک اور پوشن ایک اور حصہ ایک اور سیکشن جس میں مشینری پڑی ہے اور یہ مشینری قانونی ماہرین کے مطابق بھی انجینرز کے رائے کے مطابق یہ کبھی نہیں چل پائے گی یہ وہ ناکارہ مشینری ہے جسے مسلسل 30-40 سال استعمال کیا گیا پھر یہ 30-40 سال سے اسی طرح ردی کی طور پر پڑی ہوئی ہے جسے زنگ لگ چکا اس کے پرزے بھی نہیں ملتے کچھ بھی نہیں ملتا نائی اولن مل کا ایک اور حصہ یہاں پہ ناکارہ مشینری پڑی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل ناکارہ ہوچ کی ہے مشینری یہ قابل استعمال نہیں اس وقت ہمارے ساتھ سی بی اونین ہرنائی اولن مل کے جنرل سیکیٹری ہیں یہ ہمارے ساتھ بات کریں گے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس مل کے حوالے سے اس کو تو کانونی ترکے سے ٹرینڈر کیا گیا جس کے مالکان اس وقت سیال خیلجی صاحب ہیں آپ بتا سکتے ہیں آپ لیبر یونین کے لیڈر ہیں اور آپ کو کانون کا بھی پتہ ہے کہ یہ کس کی ملکیت ہے یہ پہلے پی ایڈی سی کے ملکیت تھی اس کے بعد انہوں نے ہمیں انیس سو ترینے میں ون پلس فور دے کے گورنمنٹ نے ملٹ نہیں چالا نہیں تھی انہوں نے ہمیں پارک کر دیا اور اس کے بعد یہ بیٹ کے لیے چلی گی سلامباد سلامباد بیٹ میں یہ کچھ پڑی کچھ پیڈیسی کی بگ گئی جس میں کادا واد بولن ملتی دوسرے لڑکا لاشنو ملتی شایداد کو تکچاری ملتی تو اس کے بعد بولان اور او تھال ہرنائی بولن مل بچ گئی تو ہرنائی بولن او تھال بیٹ میں بکی ہرنائی بولن مل پر انہوں نے بیٹ میں دیا ہائی کورٹ کو کارچی کو کچھ پرسنٹ کمیشن ہوتا تھا اس کو بیچین کیلی دی کئی دوار تینڈر ہے تینڈر میں تینڈر میں تاالیس پائنٹ پائنٹ نائن رکبہ شو کیا گیا تھا اور مل کی بچینری وغیرہ سب چیز اس میں دارتی ہے تو اس میں مستلیف ادراہ بے ہوتا تھا لگر آخر میں آکھر میں آکر انہوں نے یہ ملتی کبان چیز سا سال کبول لی وہ کبول لڑنے کے بعد انہوں نے اپنا ادھر آئے اور یہ چوڑ پور وغیرہ جو آئے بچینی وغیرہ جو آئے جو آئے جو آئے جو آئے لٹو مار کرنے کیے یہاں پہ جو مکامی لوگ ہیں یہ اسم دو ٹرک یہاں لوڈ تھے ایک سایڈ میں کھڑے ہوئے تھے تو رات کو فائرنگ ہوتے نہیں صبح جو آئے پہ لوگ آگے لوگ گاڑیاں جلایاں فائرگ ہوتے نہیں تو یہاں سے پہ مل کی دیوار جب توڑ دی گئی جو جس کے ہاتھ میں وہ لے گیا لٹو مار کیا جا جا تو اس کے بعد یہ اس حالت میں یہ انیس سو اٹھارہ سو پینٹس کی مشینری ہے اٹھارہ سو پینٹس کی مشینری ہے یہ حولند کار دوائے تو اس سرٹم آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس کابل نہیں ہے کیونکو آج کل لیٹرس مشینری ہے اٹھارہ سو پینٹس کی آچھا یہ مشینری ہے یہ چل نہیں سے آپ نے اپنا نام دی باتا ہے آپ نام حق نواز ہے حق نواز ہے جرل سیکیٹری سے اسی بھی انین میں ساب 96 سٹھٹمہ کام کر رہا ہوں ٹھیک یہ مشینری ہے چل نہیں سے یہ تو بلکل نہیں کر رہے ہیں 1936 کی ہے اس کے سپیر پاٹ بھی نہیں ملتے کچھ بھی نہیں آچھا اس کے بعد اس کے اب آج کل یہ جو جتنا پی پروسوس ہے کانونی ترکی سے یہ کانونی ترکی سے متقیل ہوا ہے اس کا انتقال بھی کانونی ترکی سے یہ بلکل ایسے ہو گیا سب کے پیر ڈی سی نے آئی کورڈ کاراچی اس کو بیڈ کیا اور انہوں نے لیا تو ہمارے پیر ڈی سی کے پٹھی آئی تھی انہوں نے ان کو آکر ہرینڈ اور ٹریک آف لیا انہوں نے ہرینڈ اور ٹریک آف لیا مطلب اس میں تمام تر کانونی تقاضی پورے کے گئے گئے اس کے اس وقت اس کا مالک سیال کاکڑ اور آسن 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 آجی آسن ہے آجی آسن ہے ٹھیک ہے کانونی ترکی سے کیا اور اس ٹریک آمکے پاس یہ جو زمین کا ہے انہوں نے انتقال ہو گا تھا پندر آئی کر مردائی کوم کی تھی بڑا سو بے بیچی کی اور پانچ آئی کر جوتی مولک خزانی کی تھی ملک فاضح خان صاحب محروم نے ملک خزانی کی تھی ٹوٹل جو ہے یہ تکرمین سولہ وارا سوڑ سو بے بیگی تھی ٹک تو اس نے یہ ڈی سی بی نے اس کا انتقال کیا تھا انتقال کی کابی کابی کباس موجود ہے اور بعد میں یہ زمین جو کبار میں آیا تھا وہ کبار کے کابی ان کے پاس ہے آپ کے ٹھکڑالوں کے پاس وہاں کے دینے اس میں پول چیز دیا ترطال پر فائد ایکر رکبا ہے اور یہ یہ مشین یہ چیزیں بگلے سب چیزیں ٹھیک تو یہ آپ برگ 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 چیک کر سکتے ہیں کہ غیر قانونی ہے قانونی ہے سب چیز آپ کو ڈاکمنٹس آپ کو ڈاکڈور کریں گے بشک آپ تسلی سے دیکھ سکتے ہیں اور ہر پر چینڈو کا جو ٹریسفر ہوا ملک رحیم گیا اس کو کام سے نیازی نسرلہ منیجر نے بن کے پر ملک رحیم کو مضلانی تسرمرا وہ گیا ہائیکوٹ میں کیس دیا کہ یہ زمین ہمارا ہے یہ اس میں قریب دو سال کیس چلست قریب دو سال آخر میں ہائیکوٹ ججان و تلان ادھر یہ جو زمین آباد ہے ادھر عدالت لگی ہے ایسا چا نام تھا سب چیزی وہ اٹھر ہمارا سا تھے اچھا پھر ادھر پیسی ہوا وہ اس وقت ملک رحیم مرحوم حسلدار اچھا اچھا وہ یہ باری پھر پیار ڈی سی کا حق میں فیصلہ ہوا پیار ڈی سی جیب گیا یہ زمین دوبارہ ملک کی مرکیت بن گئے اچھا یہ درمیان پیلو جو اس میں کیس چل رہا تھا اسی پیسی اور ایک منیجر دوسرا تبا نیازی چلا گیا دوسرا منیجر وہ ملا ہوا تھا ہمارا گھر کلوی میں ہم جو بار گیا تین چار ٹکٹر چل رہا ہے اس میں کنک ڈال رہا ہے اچھا ہم منیجر کو گیا کہ یہ کیوں یہ کیا یہ تو ٹکٹرے چل رہا ہے یہ کیا بات فرواہ نے اسی پیسی نے چپ دیا ہے کہ دس زمین اس کو چھوڑو عدا بلوک ہے ہم نے بولا خان خراب کیس چل رہا ہے یہ کئی سے ہوئے گا بولا ہوئے گا ہم نے بولا نہیں ہوئے گا پھر وکیل سے بات کی آئی کون وکیل تھا ہم لوگ کبابائی سر آبادی وہ اس نے ہم کو بولا پانچ من سبب اچھا پانچ من بعد سفیسی کو جج نے پون کیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ہی سر آب کو ڈیسنس کرے گا پھر اس نے کیا کیا ہے تسل دار کو ویجا اس وقی ہے آیاز خان کو رینی کا تسل دار ایسے چھا نام تم کنام اس کو بولا احمد کرو لیوی لے پھر بارہ تیرے لیوی آیا نواب صاحب تسل دار تھا خود آیا یہ بولا نکلو حضرت پھر سارا بس